ان تمام جو اپنے آپ کو ذمہ داران سمجھتے ہیں خود کو دانش ور سمجھتے ہیں خود کو پڑا لکھا سمجھتے ہیں خود کو علماء سمجھتے ہیں وقت ملے تو اس کانفرنس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی اسے ضرور سنیے گا میں پھر کہہ رہا ہوں ذمہ داران پر پیغام پوچھا رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ آپ کو ملے گی اسے وقت نکال کے سنیے گا اپنے اور ہمارے ٹیمپرامنٹ کا فرق دیکھئے کہ آپ نے اور ہم نے برداشت کا کتنا فرق ہے ہم نے علی اللہ علی اللہ سے برداشت کرنا سکھا ہے آپ بھی پڑھ لیں آپ کو برداشت کرنا آ جائے گا آپ کی طریقہ میں تحمل پیدا ہو جائے گا آپ کو برداشت کرنا آ جائے گا اگر آپ آدم برداشت کے رویے کو فروغ دیں گے پھر نئی ناصل ویسے ہی سوشل میڈیا پر بیٹھ لیے ہر بندے کو قوم سے کتاب کرنے کی آزادی ہے اب وہ صرف صدر مملکت کے لیے کیمرہ نہیں لگتا کہ وہ قوم سے کتاب کرمائے ایک بچہ دھر میں بیٹھ کے یوٹیوب لائف کر کے قوم سے کتاب کرتا ہے اور اگر مادمیوں نے آپ سے لائف کتاب کرنا شروع کر دیا تو پھر ہماری سرپرستی میں بیٹھ ہوئے یہ علماء ذمہ دار نہیں یہ پہلی اور آخری میٹنگ تھی میں پھر ارز کروں پہلی اور آخری میٹنگ تھی میں نے آغاز سے لے کر آپ کے حکم کے مطابق یہاں پڑھتا ہے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری بھی لی ہے کتاب بھی نہیں کیا تقریب بھی نہیں کی لیکن آخری کتاب سے پہلے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور پیغام کو چاہتا ہوں یہ پہلی اور آخری میٹنگ تھی جس میں ہم اس طرح سے بخاطب نہیں لہجہ بدلا تو پھر لہجہ بدل بھی سکتا ہے اگر انداز بدلا تو پھر انداز بدل بھی سکتا ہے یعنی وسیم مطابق جیسے جذباتی نوجوان کو بڑی کھنڈی باگی ترطور دیتا ہے حضر علی حسین کمیز آپ جو ہر جگہ پر بلایت پڑھتے ہیں انہیں آج بڑے بڑے محتدل انداز انہیں بلایت کی تبلیغ کرتے ہیں باوریاز شاہدی جو محتد سے تبلیغ کر رہے ہیں بلایت کی آج انہیں بڑے خصورت انداز میں پیغام پوچھایا تو آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمیں حسین بادشاہ کی اضاراری نے کتنی تہذیب سکھائی ہے کہ آپ کے یک طرفہ فتغوں کے باوجود بھی جہاں پورے کتابات میں سے کسی زبان سے ایک ایسا لفظ نہیں نکلا جس کی ہم ذمہ داری قبول نہ کر سکیں اور اگر وہ کاغذ ہم آپ کو شیشہ بنا کے دکھا دیں نہ پھر کہہ رہا ہوں وہ فاغذ ہم آپ کو شیشہ بنا کے دکھا دیں جیسے آپ نے اعلامیہ کے صورت میں جاری کیا ہے تو آپ کو اس میں اپنا اچھا چہرہ نظر نہیں ہے اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا میں مزارش کروں گا اعلامیہ پڑھنے سے پہلے تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھا جائے پھر کہہ رہا ہوں اور لاہور میں بنی ہوئی میں پہلے وضاحت کروں میں جانت المنتظر کی بات نہیں کروں میں وضاحت کروں لاہور میں بنی ہوئی کچھ ترسکاں ہوں کہ پیر رول پر پلنے والے کچھ لڑکے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہمارے علماء ہمارے ذاکرین کے مطالق نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں بے توجہ ہمیں تو نازیبہ زبان نہیں آتی لیکن میں انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پھر ہمیں وہ حدیثیں جو اپنے بزرگوں کے حکم کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ رہے پھر ہمیں پڑھنا پڑھے گا کہ علی والی اللہ کا منکر کر حقیقت کون ہوتا ہے پھر ہمیں اس کا اعلان کرنا پڑے گا اس سے محتاط رویہ بابا ذاکرین شاہدی میں اختیار نہیں کر سکتا بہت اختیار کیا میں اختتامی خطاب کے لیے زہمت خطاب دینے جا رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے انعقاد میں انتہائی محنت شاہدہ جنہی ساہبان نے سر انجام دی ہے بابا نظاکت شاہدی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گاہل پھنڈی سے کل سے یہاں تشریف پرمائیں بلخصوص کسرِ بطول میں تربارِ نقیبِ ابو طالب کے جو نگران ہیں جنابِ سید ابو ذر بخاری صاحب ان کی زیرے کے عادت جناب ناصر اکباس بخاری صاحب زکیشہ صاحب بلخصوص یہ کردار جس کو میں یہاں پہ کاغذوں میں نہ آیا ہو وہ چھپ چھپ کے بھی بیٹھتا ہو تو میں ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں بابا اکتر شاہ صاحب مقضوم اکتر شاہ صاحب انہوں نے اس میں ایک ایسا کردار آبا کیا بغیر کسی نام کے اور آخر میں میں ان صاحبان سے معذرت ہی کروں گا جنہیں میں نے کتاب پکا اور انہوں نے میری دعوت پر حول نہ کی میں درخواست گزار جناب سید ابو ذر بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ایک تقامی کتاب سے نوازیں اور ان کے کتاب کے بعد تشریف فرما رہیے گا اس کانفرنس کا اعلامیاں جنابِ علامہ عاصف رضا علوی صاحب تحریکِ نفاظتی کا جعفریہ اور دیگر بلائت پڑھنے والے تمام جتنے گروہ ہیں ان کی نمائندگی میں یہاں پیش کریں گے جنابِ سید ابو ذر بخاری صاحب عصار رضا جنابی سارم موسیقی